یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ جنت کیا ہے اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں آج پڑھتے ہیں جنتیوں کی اقسام جنتیوں کی تین اقسام ہیں جسے مرات المناجیح کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر فور سیونٹی فائی ور فور سیونٹی سکس پر بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے قسبی دوسری قسم ہے وہبی اور تیسری قسم ہے عطائی قسبی جنتی وہ ہیں جو عمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے عمال کی وجہ سے نہیں ان کی برکت سے عمال کی وجہ سے تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا جائے گا تو رب کی رحم سے جائے گا تو عمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے ایک قسم تو یہ ہوگی دوسری قسم جس کو وہبی کہتے ہیں وہبی قسم وہ ہے جو کسی جنتی کے توفیل جنت میں جائے گا یعنی کوئی جنتی کسی جنتی کو اپنے ساتھ لے جائے گا مثال کے طور پہ جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے نابالک بچے جو وفات پا جائیں گے وہ اپنے والدین کا جنت کے دروازے پر انتظار کریں گے اور رب سے کہیں گے باری تعالیٰ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے والدین کو ساتھ نہ لے جاؤں تو وہ والدین جو اپنے نابالک بچوں کو کھو چکے ہیں تو میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ تو یا بہن آپ تو جنت کا سامان کر چکے ہیں آپ کو کیا غم ہے وہ تو جنت میں کے دروازے پر منتظر ہے آپ کو کیا غم ہے آپ بس عقیدہ ٹھیک رکھیں عامال صحیح رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے ایمان کے ساتھ رکھے ایمان پر اٹھائے آپ کو کیا غم ہے آپ تو وحبی جنتی ہیں وحبی ہے وحبی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر حبا یعنی لفظ حبا سے نکلا ہے وحب یعنی کسی کو گفٹ دے دینا یہ گفٹ والی جنت ہے اسی طرح کوئی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا وہ اس کی طرف سے گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور تیسری قسم عطائی ہے عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی کہ جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ جنہوں نے جہنم میں بھی کوئی وقت گزارا ہوگا اس کے بعد بھی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بھی جنت خالی ہوگی جنت خالی ہوگی تو میرا رب اپنے فضل سے اپنی قدرت سے ایک مخلوق بنائے گا یہ عطائی جنتی ہوں گے یہ وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لئے پیدا فرمائے گا اور کتنی کثیر تعداد میں ہوگی یہ میرا رب جانتا ہے وہ کیسی مخلوق ہوگی اس کی کیا قسم ہوگی وہ کیا جنس ہوگی میرا رب جانتا ہے تو آج ہم نے کیا پڑھا جنتیوں کی تین اقسام کسبی وحبی اور عطائی اور پھر یہ تمام باتیں علماء نے احادیث سے روایت کی ہیں احادیث ہیں تو اس زمن میں میں نے آپ کو بہت ساری جمع کر دی آج ان میں سے جو موٹی علماء نے چنے ہیں ان میں سے چند موٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے دین میں اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں ایمان میں مضبوطی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں